اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم بات کریں گے وائرس کے بارے میں اگر ہم بات کریں وائرس کے بارے میں تو وائرس and their discoveries کو آج ہم discuss کریں گے سال سے پہلے اگر ہم بات کریں وائرس ورڈ کی تو وائرس کا جو ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ وینم سے ڈرائب کیا گیا اور وائرنم سے مراد ہم کوئی poisonous fluid لیتے ہیں ایسا fluid جو ہماری باڈی میں جب بھی inject کیا جاتا ہے یا کسی وائرس کے تھو یا کسی بھی مایکروسکوپک انٹیٹی جو سمال سائز میں ہوتی ہے نان سیلولر جن میں پروپر سیلولر سٹرکچر نہیں ہوتی ہے جو ڈیفرن طرح کی انفیکشن کال کرتی ہیں کونٹینین جنیٹک مٹیریل ان میں جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے ایدھر ڈی این اے آر آر این اے مطلب کہ ان میں یا تو ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے انکیز ان پروٹین کوڈ یہ پروٹین کوڈ کے اندر کورڈ ہوتے ہیں اس کے اندر ان کلوز ہوتے ہیں جس کو کیپسٹ کا نام دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں تو یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں لیوینگ سیل کے اندر یعنی یہ اپنی ملٹیپلیکیشن اپنی تداد کو بڑھاتے ہیں انڈال لیوینگ سیل اگر ہم بات کریں ارلیر یعنی پاسٹ ٹائم میں یا پریویس ٹائم میں اس کو کیسے ہم لوگ ایڈینٹیفائی کرتے تھے ارلیر میننگ کی بات کریں تو ایڈ ڈی ٹائم آف لویس پاسچر اینڈ روبرٹ کوچ کے لوی پاسچر اور جب روبرٹ کوچ کا دور تھا تب ہم کہتے تھے کہ یہ جو پویزن ہے یا وائرس ہے یہ پویزن بھید ڈیزیز اینڈ ڈیٹ یعنی کہ یہ وہ پویزن ہے جو ہماری ڈیزیز کے ساتھ اسوسیی اٹڈ ہے اور یہ دیتھ کارز کرتے جس بھی انسان میں یا کسی بھی ہوسٹ کے اندر جب یہ انٹیکٹ ہیا جاتا ہے اس کے بات اگر ہم بات کریں اس کے کرنٹ میننگ کی یعنی جو اس کا پریزن بھی نہیں گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وائرس ہے ایسے پارٹیکلز ہیں جن میں نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ کارز کرتے ہیں ڈیزیز یعنی ایسے پارٹیکلز جو مایکروسکوپک ہوتے ہیں اور ان میں ایک پروٹین کوٹ کے اندر نیوکلیک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ ہیومنز میں ڈیزیز کارز کرتے ہیں اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں وائرس کا جیسا کہ آپ لوگ ایڈز وائرس لے سکتے ہیں سمال پاکس وائرس، انفلینزا وائرس اور ادر بھی ڈیفرن طرح کے وائرسز ہوتے ہیں جس میں کاؤ پاکس وائرسز آ رہے تھے اس کے بعد اگر ہم بات کریں وائرولوجی کی تو وائرولوجی بائیو کی وہ برانچ ہے جس میں ہم لوگ وائرسز کی سٹاڈی کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی وائرولوجی is the branch of science یا branch of biology which deal with the study of viruses and their causes with diseases مطلب کہ یہ کیسے ڈیزز کاز کرتے ہیں اور ان سے کون سی ڈیززز ہوتی ہیں اس کے بعد next جو ہمارے پاس اگلا ان کا topic ہے وہ ہے history and discovery of وائرس کہ وائرسز کے بارے میں کون کون سے scientist نے contribute کیا اور ان کی کیا ہسٹری تھی کیسے انہوں نے بتایا کہ وائرس جو ہیں یہ infection disease کاز کرتے ہیں یعنی اگر ہم بات کریں تو وائرس کے خلاف جب ہم ان کے خلاف بوڈی میں immunity پیدا کرتے ہیں تو ہم vaccination کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں Edward Jenner کی تو Edward Jenner 1796 یعنی 18th century میں آیا اور اس نے کیا کیا cowpox کے pus cell لیئے اور cowpox سے ایک لیٹن ورڈ ویکار ڈرائیب ہوا جس کا مطلب ہوتا ہے vaccine یعنی cowpox کے pus cell کو جب ہم کسی ہی عمر میں inject کرتے ہیں تو یہ ایزا vaccine جاتے ہیں بعد میں لویس پاسچر آیا تو اس نے Edward Jenner کا vaccination کا جو کام تھا اس کو بہت زیادہ honor کیا اور ساتھ ہی اس ساری کی ساری techniques کو vaccination کا نام دیا Edward Jenner نے کیا گیا تھا اس نے 18 year boy لیا جس کا نام تھا جیم فیپس اس میں پہلے cowpox کے pus cell inject کیا cowpox کے pus cell میں جب وہ disease اس میں ہوئی اس کے بعد وہ سے recover ہوا تو یہ چیز پروو ہوگی کہ یہ جو 80 year boy ہے یہ vaccinated ہو چکا ہے یعنی اس میں pus cell جو ہیں یہ as a vaccine inoculate کیے جا چکے ہیں later اس نے اسی تقنیق کو follow کرتے ہیں 23 یعنی 23 لوگوں کو vaccinate کیا یعنی جو لوگ cowpox کی disease سے vaccinated تھے وہ بعد میں جو smallpox disease تھی اس سے بالکل recover ہو جاتے تھے یعنی اس میں کوئی بھی اس طرح کی symptoms نہیں آتی تو اس طرح اس نے یہ چیز ثابت کی کہ جب ہم cowpox کے جو اس کا breast region ہے یہاں سے ہم لوگ legends لیتے ہیں اس کو ہم as a vaccine ڈالتے ہیں اور بعد میں جب ہم لوگ smallpox کے virus کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی بھی smallpox کی disease جو ہے وہ نہیں ہوگی cowpox کے جو past cell تھے اس کو ہم لوگ as a vaccine introduce کرتے تھے اور یہ جو cow کا word ہے یہ ہم لوگ لیتن ورڈ بیکا سے لیتے ہیں اور وہاں سے vaccine term آئی اور vaccine inoculate کرنے کی جو ٹکنیکہ اس کو vaccination کہتے ہیں اور اسی طرح جو smallpox disease تھی یہ humans میں as a smallpox disease spread کرتی تھے Edward channel کے بعد بعد میں آتا ہے چارلس چیمبرلینڈ 1884 میں یہ ایک تو associated تھا پاسچر کا دوسرا اس نے کیا کیا تھا first evidence دیا تھا virus کی existence کا کہ virus یہ exist کرتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ کچھ ایسے viruses ہوتے ہیں جو very small size میں ہوتے ہیں اور کچھ large size میں ہوتے ہیں جیسے اس نے بیکٹیریا کے بارے میں کہا کہ بیکٹیریا ایک filter paper میں سے نہیں گزر سکتے جس کو پورسی لین filter کہتے ہیں پورسی لین filter ایسا آپ کہہ لیں filter paper ہے جس میں nanometer میں tiny pores ہوتے ہیں جس کے بیکٹیریا تو easily پاس نہیں گزر سکتے لیکن small size کی جو entities ہیں جس کو ہم لوگ viruses کہتے ہیں یہ اس filter کے آسانی سے گزر سکتے ہیں اس ویہے سے اس نے کہا کہ جو rabies کی disease ہے جس میں rabid dog بابلے کتے یا جن کو ہم لوگ پاگل کتے کہتے ہیں وہ جب کارتے ہیں تو اس کے لیے جو responsible filter agent جو کسی disease کو کارز کرتے ہیں ان filter able virus اس کو ہم کہتے ہیں filter able virus جو پورسلین filter سے گزر سکتے ہیں اس کے بعد next scientist آتا ہے یوانوز کی 1892 میں اور وہ کہتا ہے tobacco مزاک وائرس کے بارے میں کافی contribution بتاتا جس میں وہ کہتا ہے کہ tobacco مزاک جو ڈیز ہے یہ filter able agent کے ذریعے ہوتی ہے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ tobacco مزاک کی ڈیز ہے یہ کسی bacteria کے ویسے ہو رہی ہے لیکن بعد میں جب بیوانوز کی آتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ filter able agents ہیں جو اس disease کو کاف کار رہی ہیں اور بعد میں کیا کیا کچھ infected plant سے solution تیار کیا جس میں پورسلین filter کے تھو اس کو filter کیا اور اس نے دیکھا بہت سے bacteria جو تھے وہ filter کے اوپر ہی رہ گئے ہیں لیکن جو small size کے filter ریبال وائرس تھے وہ اس filter پیپر میں سے گزر چکے ہیں جس ویسے یہ چیز صحبت ہوئی کہ جو tobacco mosaic disease کا causative agent ہے وائرس ہے نا کے bacteria اس کے بعد آتا ہے wm Stanley 1935 میں وائرس ہے اس کی crystallite فارم کو تیار کرتا ہے crystallite فارم کو تیار کرنے کے بعد وائرس جو ہیں یہ crystallite فارم ہے اور ایسے infectious agent ہے جو different طرح کی disease کال کرتے ہیں جب اس کو study کیا تو ساتھ اس کا chemical analysis بھی دیا جس میں اس نے وائرس کی structure کو introduce کر آیا اور اس میں کہا کہ جو وائرس ہے اس میں نوکلی کے سوڑ ہوتا جو کو باہر کرتا ہے پروٹین کو جس کو کہتے ہیں کی اگر آپ اس تصویروں کو دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ وائرس ہے جس میں لوگ نے پروٹین کو گرین کلر سے شو کیا اور جو کو لوگ نے ریڈ سے شو کیا اس ہم نیچے والے وائرس کو دیکھیں تو اس میں پروٹین کو جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر میں ہم لوگ نے ایک مطلب کہ اینگلر شیئر میں بنایا اور ایک دین جو جو جنیٹک مٹیریا ہے اس کو ریڈ کلر سے شو کیا تو یہ ہی